ہم بتائیں سرکار کے فیصلے پر ہم بات کریں سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ملازم سرکاری دفاتر میں جائیں گے اور اس سرکار کے فیصلے پر سوال نمبر ایک یہ اٹھایا گیا کہ کیا سرکاری ملازم جس کو دفتر جانا پڑے گا وہ جائے گا تو کس میں جائے گا اس کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیصلٹی ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں کوئی کسی کو لفٹ تک بھی نہیں دیتا ہے تو جائے گا کیسے پیدل جائے گا آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر صبح آٹھ دس کلومیٹر شام والگ بات ہے کہ اس آٹھ دس کلومیٹر اس کی صحیح بنے گی لیکن سوال ہے کہ خواتین مہلائی کیا کریں گی یہ ایک سوال اور دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دفتر تو ملازم جائے گا لیکن دن بر وہاں کرے گا کیا کیونکہ جب عوام دفتر تک نہیں پہنچوا آئے گی تو وہاں پہ اس کو کام کیا ہے اور پھر ایڈکیشن کی بات کی جاری ہے کہ سکول ادارے کھولے جائیں گے پندرہ سے اور ادھر بات یہ بھی چل دیئے کہ سرکار کے سکولوں کو کارنٹین سینٹرز بنایا جا رہا ہے تو سکول کھولنے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور کون والد اپنے بچے کو اس لسک پر سکولوں میں بیجے گا یہ تین مدے ہمارے آج کے اس لائی نشنیات کی پروگرام کے موضوع سب سے پہلی بات یہ کہ جو میں ایسار کسی کو رپیزنٹ کرتا ہوں ایجیک میں تو ایسار ٹی پہلے سے ہی کام کر رہی ہے تو ہمارے لیے تو یہ کوئی مستانی ہے اور جو باقی ایسنشل سرویسز ہیں ان کے ملازمین بیچائے میڈیکل ہو پی ایچی ہو الیکٹری دپارٹمنٹ ہو منسپلٹی ہو سی اے پی ڈی ہو جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں وہ سارے اس وقت کام کر رہے ہیں کیونکہ ایسنشل سرویسز ہیں اب اگر آپ نون ایسنشل سرویسز کو کھولنے جا رہے ہو تو سرکار کو پھر رہنما خطوط کو بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ سوشل دسٹنسنگ کیسے رہے گی وہاں پہ ماسکز کا انتظام ہے سینیٹائزر دوسری بات جو آپ نے ویلیڈ بات کہی تو وہاں پہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں ان کی فائلے ہوتی ہیں جب لوگوں کو آپ ریسٹرکٹ کرو گے لوگ تو آئیں گے ضرور روکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ سوشل دسٹنسنگ نہیں ہوگی دوسرا اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کومیونٹی سپریڈ ہو رہا ہے یعنی اس ڈیزیز جو ابھی باہر کی نہیں رہی ہے ابھی ہمارے گھروں میں گش چکی ہے تو کومیونٹی سپریڈ کے ماحول میں کیا ہم ایفرڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نون ایسنشل سرویسز کو بحال کریں اور بالکل نارمل طریقے سے چلائیں دوسری بات جو آپ نے ٹرنسپورٹیشن کی بات کہی کہ ہم پر سایڈے چار لاکھ ملازمی جمہور کشنر میں کام کرتے ہیں جسٹک جسٹکوں میں کام کرتے ہیں کسی کوئی چالیس کلومیٹر دور آفیس آتا ہے کوئی تیس کلومیٹر دور آتا ہے تو آئینے جائنے کا مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایسنشل سرویسز کے کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو وہ راحت مل رہی ہے کیسے ایسر کچھ لوگوں کو لا رہی ہے چاہے کورنٹین سنٹر میں لانا ہو آوٹ آف سٹیٹ سے لانا ہو یا راشن کی تقسیم کاری ہو وہ سارے کام ہو رہے ہیں اب نان ایسنشل کو کھولنا اور لوگوں کو کہنا کہ آپ دفتر نہ جائے یہ لاجک کو سمجھ نہیں مجھے سب آپنے وجہ کی بات کی لیکن خوشید صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا میڈیکل دیبارٹمنٹ سنٹر یہ میڈیکل ہی کیا کہیں گے پہلے ہی بھی یہاں پہ کورنٹین سنٹر میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ آرڈر کیسے نکالا انہوں نے کیونکہ ہماری ٹیکنیکل سٹاپ نرسنگ آرڈرٹی تو ڈاکٹر وہ تو کام پر لگے ہوئے ہیں جو منسٹرل سٹاپ ان کی تو کام آج کل بہت کام ہوتی ہے اب اگر ہمارے دیپارٹمنٹ کیا نون ایسنشل ڈپارٹمنٹس میں یہ ان کو بلا رہے ہیں تو کس لیے بلا رہے ہیں ریسٹرکشنز ہے پبلک کو انٹری پبلک آفشز میں کرنے کی تو پھر کرنا کیا ہے وہاں یہ بھی سرپرائز میں ہے دوسری بات جو یہ اپنی ہیلتھ ان فیملی ویل فیر منسٹری کی جو گائیڈ لائن ہے یہ تو اس کو ہی وائیلٹ کر رہے ہیں پبلک آفشز میں تو اب کوئی بھی آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جو ملاجم ہے یہ معمولی نمبر نہیں ہے چار لاکھ کے قریب ملاجمین ہیں جن کو اب آفشز ہونا ہے تو ہاو کینیو کیپ در خو کینیو منٹین در سوچل دسٹنسی ہاو اسیٹ پاسیبو دوسری بات یہ ہے کہ اسیمٹیمیٹک لوگ جو لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے یہ بتاؤ گے ویدر ہی اس انفیکٹیڈ اور نوٹ تو کیسے منٹین کرو گے اس انفیکشن کو مال لیتے ہیں یہ ہو گیا سکار نے خواستہ دے لیا اور اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر پاسٹی ہوگے آپ کے پارامیڈکس کے لوگ ہیں آپ کے سیسٹر اور نرسز ہیں وہ پاسٹی ہوگی ہر سسٹم تو بیٹ جائے گا تو پھر اس قوم کا علاج کہاں پہ ہوگا پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہلتھ ایکسپرٹس ہیں جن کے انہوں نے جو اپیڈین دی ہے تو اس پہ ابھی کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے وہاں نے اس کوئی دی ہے ہنے کے لیے ایکسپرٹس ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس پہ اور سوچیں گے کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے یہ پوری آبادی کا معاملہ ہے کیونکہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ خالائیں کہ یہ ابھی نہیں ہوا کہ یہ کومیٹی سپریٹ تو ابھی نہیں ہوا لیکن خالات جو ہے آج بھی ایک مومن ایک عمرت کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی کوویڈ پوجیٹو تھی کوویڈ پوجیٹو تھی تو ان حالات میں بہت سوچنا ہوگا گوہومنٹ کو شبیر لنگو بھی میرے ساتھ موجود ہے شبیر لنگو ایسے مجھے سفتال میں آپ ہیں وہاں پہ ڈیٹی دیتے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے گویڈ نظیر ڈاکسر جو ہے جانے والے ہمارے پر اگر ان کا ٹویڈ میں کل کا دیکھو تو اس میں بازارتا طور پر آئے کہ سیٹویشن جو بن رہی ہے ہمیں اب بیرس وغیرہ اریجمنٹ کرنے ہیں کہاں جاں اس فیصلے میں کہیں نہیں کہیں اس فیصلے اس کی بات کو مدنظر تو نہیں رکھا ہوا دیکھا نظر آ رہے لیکن کیا ریکشن ہے کیا آپ دیکھیں یہ سرکار کے جو ایڈوئیر سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی جو ایڈوئیر جو ان کے ایڈوئیری ہے میرے خیال سو کو مشوارہ غلط دے رہے ہیں ایک تو اگر سرکار نے یہ فیصلے دیا لیا ہے کہ ملاجموں کو دفتر آنا ہے اگر ہسٹل کی میں بات کروں ہسٹل میں سب سے پہلے اگر لوگ آتے ہیں ہمیں اوپیڈیوز کو کھولنا پڑے گا سائبان بیٹھیں گے سائبان اور پیرامیڈک اس وقت لگے ہوئے ہیں کوویڈ کے ساتھ فرس لائن پر وہ کام کر رہے ہیں ایک تو وہاں پر ان کو کام کرنا پڑے گا دوسرا یہاں پر اوپیڈیوز کوتے ہیں نارمل پیشنرز کی بات کریں وہ بھی آئیں گے تو اسے ایک جملک پیدا ہو جائے گی اس میں کوویڈ کوویڈ کا زیادہ خطرہ رہے گا بلدہ اس وقت جو ہم کام کرے کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ سرکار سوچیں دوسرا ملاجموں کا سوچیں تیسرا ایک بات یہ ہے کہ اس وقت سرکار کے پاس وہ اتنے زیادہ سورسز بھی نہیں ہے کہ وہ تمام ملاجموں کو ملاجم پی پی کٹس دے دیں یا ملاجم سنٹائزر باقی باقی چیز دیتے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ مشورے کے بغیر ہوا ہے مشورے کے بغیر ہوا ہے صاف لگتا ہے کہ ایک کمرے میں باقی کچھ لوگوں نہیں شایے مشورہ کیا ہے اور چونکہ یہ ان کی اپنی رائے ہے ان کو لگتا ہے ہمارا اس رائے سے کوئی بیتفاق نہیں ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے اور ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن اب ایڈوکیشن کی بات کریں مجھے آدھا ہے میرا بچہ فرس سرگت کو ایک سکول گیا ہے پچھلے سال دوزار انیس میں اب اگست آنے والا ہے ابھی وہ اس کے پاس سکول نہیں جا ہے لیکن ایڈوکیشن دپارٹمنٹ پندرہ جون کو کھولنے جا رہا ہے فیصلہ سرکار کا اور اس فیصلے کا ایڈوکیشن دپارٹمنٹ سے خان صاحب آپ کیچر بیا ایڈوکیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں ایڈوکیشن آپ کا جانے چاہیں گے فائلی ایڈوک کنٹرابرسیز ہے جو آپ نے بات کہ میرا بچہ پشتے سال سکول گیا ہے تاب سے آج سک نہیں گیا ہے لیکن بات یہ ہے اس وقت جو پہلے جہاں تک سکول کھولنے کا تعلق ہے سکول اس وقت بھی اگرچہ ریال کلاسز بند ہے لیکن کلاسز تو اس وقت نہیں ہے چینی زباہ میں آپ کی میڈم پڑھاتی ہے وہ پوچی پہ وہ جب بولتی ہے تو لگتا کہ کوئی چینی میڈم باشن دے گی کوئی کچھ نہیں ہوتا بات سر صحیح ہے لیکن اس میں ہمیں ایک پیچر کی گلتی نہیں ہے ہم نے بارہا حکومت سے یہ مطالبہ دوہر آیا ہے بار بار ہم نے کہا ہے اگر واقعی یہاں پہ کلاسز چلانے ہیں ورچول کلاسز چلانے ہیں تو یہاں خورجی کی بہت ضرورت ہے سرکار سے ایک بار پھر میری یہی اپیل ہوگی کہ یہاں خورجی کو فل فور فل فور وحال کیا جائے تاکہ جو اس وقت ہمارے ورچول کلاسز وہ اچھی طرح سے وہ وہاں پہ ٹرانسکشن ہو سکیں لیکن جہاں ریال کلاسز کھولنے کا تعلق ہے ہمارا ہم نے گار کو تو سرکار اس بارے میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس پہ گھور کرے گی انشاءاللہ باقی جو ہمارے اس آتیزہ کرام ہیں اس آتیزہ کرام بلکل اس بات کے لیے تیار ہے لیکن آپ کے مادم سے میں اس وقت یہ کب فیصلہ ہوگا سکول کھولنے کا بچوں کو سکول آنے کا لیکن اس وقت تو جہاں تک ورچول کلاسز کی جو ٹرانسکشن ہے میری خصوصا جو ہمارے رورل گریاز جو لوگ ہیں پیرنٹس ہیں بچوں کے جو والدین ہیں ان سے آپ کے مادم سے میں ان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ جو اس وقت ورچول کلاسز چل رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو جلچسپ بھی لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول گیا کہ نہیں یہاں پی وہ اپنے بچے کو دیکھیں کہ اس نے ورچول کلاسز کلاس اٹڑ کیا کی نہیں یہ میری گزارش ہوگی ہر ایک والدین سے جہاں تک اس وقت سرکار بہت کوشش کر رہی ہے چاہے چنل کے مادم سے ریڈیو کے مادم سے پیوی کے مادم سے ایک چیز اپنے ویواز کو بتانے چاہوں گا ایک دن ہم بھی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے کلاس کلاس کہتی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو اس کے بعد ہمیں سردرد ہونا شروع آج ماں کنا کبھی پڑھائیں گے کیونکہ جو پڑھا رہے ہیں پوڑی کی سپیٹ سے گول گول گھومتا بیچ میں گھومتا ہے اور بیچ میں جو میڈم بولتی ہے وہ دستورٹ لینگویج جو ہوتی ہے اس نے نہ ہمیں تب کچھ سمجھ آیا تھا نہ بچے کو کچھ سمجھ آتا ہوگا ساب ظاہرہ جب ہمیں نہیں آیا تو چوتھی تیسری پانچ وی سرکار نے حوصلہ شکل کی نئے ریکروٹمنٹ رولز آگئے ہیں ان کی جو ویکنسیز تھی وہ سسر بی کو ریفر کی گئی ہے وہ ایڈوٹائز کریں گے ان کوسٹس پر نئے لگایا جائے گا اور ان بیچاروں کو چھبیس سال سے وہی رکھا گیا اور آج کے دور میں بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں اپنے گربار کو چھوڑ کے اپنے ایل آیال کو چھوڑ کے معصوم بچوں کو چھوڑ کے دس دن کے بعد پندرہ پندرہ دن کے بعد سکیموں سے واپس چھوڑ ملازمین آئے جائیں گے اور سیٹ ہزار ڈیلی ویجر سکیجو لیور آفش کریں گے اسائنمنٹس کو آدین کریں گے یہ ہمارے سمجھ سے بہار ہے کیا وہاں پہ سوشل رسنس رہے گی اور دوسری بات اگر وہ آئیں گے کس بات کے لئے آئیں گے آپ پابلک کو ایلوم ملازمین بات کیا بات کیا بات گے ان کے ڈیلی ویجر سکیجو لیور سے ان کو پی پی کیٹس نہیں دے گئے ان کے ان کے لئے سینٹائزر یا ماسکس کا انتظام نہیں کیا گیا آگر وہ یہاں جائیں گے لوگوں کا جمعہ پہ بڑھے گا تو ان حالات میں وہ اپنی سہتہ سوچائے ہماری سرکار سے یہ بزارش ہوگی اس بات پہ ایک بار پھر گو بات سیسا لیا جائے تاکہ یہ ساری جو سیسیٹی ساری ساری اس وابا بہن والو نہیں ہو جائے اور بہت اپورٹن مردہ ہے ہم یہ بات بھی پہنچانا چاہتے کہ سرکار ایک میکنیس سرکار کے پاس برین اور سرکار کے پاس ملازمین سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کس طرح کیونکہ کوویڈ اب ہے اس کو ساتھ لے چلنا ہے لیکن ایک میکنیس سبھا شام ڈیوٹی کے دوسرہ سی ڈیوٹی لیکن ایک ہی ٹائم پہ دسے چار پرانا روٹین جب دنیا شمید کے ساتھ سوادے کے ساتھ کی اوپر والے کی رجب مرزی آپ سے پھر کر ملاقات گفر کی اپنا خیال اللہ کا میرا سب کا نگے بان ہو اللہ